عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک بہترین اور زبردست نسکہ لے کے آئے ہیں ایک ایسا نسکہ جو ہر مرد کی ضرورت ہے اور عورتوں کے لئے بھی ہے اور ہے ایسے لوگوں کے لئے جو مردانہ کمزوری کا شکار ہے جو پٹھوں کی کمزوری جن کو پٹھوں کی کمزوری آئے جن کے اندر قوت بہا کی کمی آئے جو اپنے آپ کو زیادہ استعمال کر چکے ہوں یا اپنا مادہ ضائع کر چکے ہوں جن کے اندر جو انا خون کی کمی ہو چکی ہو یا کوئی پٹھوں کا مسئلہ ہو گیا ہو نظر کمزور ہو چکی ہو بال عمر سے پہلے سفیدہ ہو رہے ہوں یا جگر سہی طریقے خون نہیں بنا رہا تو وہ یہ نسکہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہترین ریزلٹ ملے گا اور یہ عزمودہ اور زبردست نسکہ ہے عام پنسار سٹور سے اور آپ کو سستہ اور بہترین حالت میں آپ کو ہر جگہ پہ مل جائے گا یہ دیاتو میں ایک بوٹی ہوتی ہے اس کا نام ہے آکسن یہ دیاتو میں بھی آپ کو آویلیبل آئے مل جائے گی پنجاب میں اکثر ہوتی ہے یہ بہت اور عام پائی جاتی ہے اس کو آپ نے کرنا ایسا ہے کہ اس کی جاڑ لے لینی ہے یہ اپنسار سٹور سے آپ نے اسگاند لے لینا ہے اسگاند ناغوری لے لیں اس کی تقریباً دس گرام جتنا لے لیں آپ نے کرنا ایسا ہے کہ اس کو ایک کلو دودھ میں ڈال دینا ہے ایک کلو دودھ میں ڈال کے اس کو ابالنا ہے جب ایک پاؤ رہ جائے تقریباً پاؤ یا ڈیڑ پاؤ رہ جائے تو آپ نے اس کو کرنا ایسا ہے کہ اتار لینا ہے اگر آپ گرم مزاج ہیں اور آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو آپ اس کو تھنڈا کر کے اس کو دو سے تین عصے کر کے صبح اور شام آپ اسے استعمال کر لیں اور اگر آپ کے اندر جگر کے اندر گرمی ہے زیادی تو آپ بہت زیادہ گرمی ہے تو اس آپ فریج میں بھی رکھ کے آپ اس تھنڈا کر کے استعمال کریں اگر آپ کے اندر جونا سردی ہے اور صداوی مزاج ہیں آپ اور آپ کے اندر تبخیر مہدہ ہے اور بغلم الرجی اس طرح کا پرابلم کیرا نظرہ زکام زیادہ ہوتا ہے اور بالوں کا کوئی پرابلم آئے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو جونا آپ نے نیم گرم جونا وہ استعمال کرنا ہے اب نیم گرم یہ ہے کہ جب ریکھ لیں اس کو تو اس وقت تازہ تو اتار لے کہ تھوڑا سا اس میں کھا لیں اور جب دوسری بار استعمال کرنا ہو تو پھر اس کو دوبارہ تھوڑا سا گرم کر لیں تو اس کے بعد اسے کھا لیں اور جن لوگوں کو شوگر آئے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو کوا تباقی لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا جن کے اندر صورت انزال زکاوت حص کا پرابلم آئے یا جو پٹھوں کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں شہد ڈال لیں حصب زکا جتنا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں دو چمچ اس میں حصب زکا آپ شہد ڈال لینا ہے اچھا اس کے بعد جو نا آپ نے کرنا ایسا ہے کہ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے وہ شہد نہیں ڈال لیں وہ شہد نہ استعمال کریں وہ بغیر شہد کے جو نا ویسے ہی کھا لیں تو جن کو جو نا شوگر نہیں ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ تھنڈا کر کے استعمال کریں بلڈ پریشر والے چالیس سال کی عمر کے اوپر والے لوگ جن کے اندر یہ مادہ تولید کم ہو چکا ہے جن کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں جنہوں نے آپ کو اوور یوز کیا ہے اپنی ٹینکی وغیرہ خالی کر لی ہے تو ان کے لئے بہت زبردست اور عالی چیز ہے استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا چاہے کسی قسم کی کمزوری ہو پٹھے کمزوری ہو یا آپ کے اندر دماغی کمزوری ہو یا آپ کے اندر مردانہ آنکو آتباہ کی کمی ہو تو یہ بہت ہے اور زبردست ہے اور آسان ہے یہ عام ملنے والی دوا ہے اور یہ کوئی خاص نہیں ہے نہ مہنگی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند ہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر کوئی پرابلم ہو تو نیچے کمنٹس کریں انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے جواب کا آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے